اسلام علیکم امیرون ویلکم ٹو می چینل تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ہیئر ہائیلائٹس جو کہ ہیئر بلونڈ ہائیلائٹس کرنا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی ایزی اور زبردست میتھڈ کے ساتھ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ ایک سپون جو ہے وہ بلونڈ پورٹر کا لے لوں گی کیونے بلونڈ کا آپ چاہیں تو کوئی اور بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم کیونے پہ کام کر رہے ہیں تو اسی لئے یہ ہی میں نے لیا ہے ایک چمچ جو ہے وہ میں نے بلونڈ پورٹر ڈال دیا اور دو چمچ جو ہے وہ میں نے فورٹی والیم کے جو ہے وہ ٹبل ریشو کے طور پہ میں نے یوز کیے ہیں یہ آپ نے اس میں دو سپون ڈال دینے ہیں لیکن روٹس کو جو ہے وہ آپ نے بالکل ہی اس سے ٹچ نہیں کرنا روٹس کو چھوڑ چھوڑ کے آپ نے جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہ مٹیریل لڑی کر لیا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے تاکہ زدرے زدرے جو ہے نا اس کی وہ مکس ہو جائیں تو اب میں نے ان کی ہیر پارٹیشن کر لیا ہے میں نے کراون ایڈیا سے اس طرح سے جو ہے وہ ہیر کی پارٹیشن کیا ہے تو چونکہ ہم سلائس والی ہیر لائٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے ہم کریں گے بہت ہی بار ہی تھن سے جو ہے وہ ہم بال لے لیں گے اور چونکہ ہم فائل پیپر والی کر رہے ہیں تو یوں آپ نے فائل رکھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپلیکیشن کرنی ہے آپ نے اچھے سے تاکہ بال جو ہے وہ اس پر چپک جائیں یہ دیکھیں بہت ہیزی طریقے سے یہ جو ہے وہ ٹھہریا ہے ان کے بالوں پر اسی طرح سے اب میں اچھے سے بھر بھر کے جو ہے وہ ان کی ہائلائٹس کر لوں گی کر ڈاؤن کر لوں گی یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کی مکسن کرنی ہے اس طرح سے اور اسی طرح آپ نے اس کو جو نیچے بھلے بھال رہ جائیں گے اس کو اوپر کی طرف لاتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ فائل پیپر کو فول کرنا ہے لیکن ضرور ہی ہے کہ آپ اپلیکیشن جو ہے وہ اچھے سے کریں اور روٹس کو ہے جو فورٹی والیم بلکل ٹچ نہ کریں اس طرح سے پھر میں نے فائل پیپر کو جو جو ہے وہ کور کر لیا ہے اچھے سے مطلب اس کو اچھی سی ایک ہیٹ مل سکے نا پھر میں نے تھوڑے سے بال چھوڑ دیں اس طرح سے اور پھر میں ایک بھریک سی تھن سی جو ہے وہ لائن لائن ہی بول لیں آپ یا بالکل تھن سے بال جو ہے وہ میں اس قوم کے بیک جو ہے اس کی مطلب سے میں بھریک سلائسز جو ہے وہ نکال لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بھی سیم پروسیجر کرتے ہوئے میں جو فائل پیپر ہوگا وہ ان کے بالوں کے نیچے رکھ کے اس پہل کسی اپلیکیشن کر کے تاکہ بال سے پک جائیں اور مجھے اسے سنبھالنے میں آسانی ہو اس طرح سے آپ بھی گھر پہ بہت ہی ایزی طریقے سے جو ہے وہ ہائلائٹس کر سکتے ہیں اسی طرح پھر میں اس کے اوپر بھی ایسے اپلیکشن کر لوں گی اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اس پہ اپلیکشن کرنی ہے تاکہ ہمیں ایک اچھا سا کٹ ڈاؤن کا کلر آ جائے اور اس کے بعد جب ہم کلر اپلائے کریں تو ہمیں ہماری جو ہے ریکوائرمنٹ ریکوائٹ کلر جو ہے وہ ہمیں مل سکے اچھے طریقے سے آپ اپنے پورے بالوں کو کور کرتے ہو اس پہ اپلائے کرنا ہے اسی طرح سے ہم سارے بالوں میں کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے ہی سارے بالوں میں کور کیا ہے اور ایک ایک جو میں نے سیکشن بنائے ہوئے تھی اس کے درمیان میں میں نے ٹیشو پیپر رکھے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ چھکے اور دوسرے بالوں کو بلڑ نہ لگے تو اس طرح سے اچھے سے آپ نے جو ہے وہ سارے بالوں کو ہائلائٹس کر لینا ہے سوری کٹ ڈاؤن کر لینا ہے یہ ٹیشو پیپر میں نے اس لئے رکھے تھے تاکہ یہ ان کے دوسرے بالوں پر نہ لگ جائے تو یہ دیکھیں تقریباً فورٹی منٹس بات 35-40 منٹس بات جو ہے وہ یہ دیکھیں ہمیں بہت ہی اچھا سا ایک کٹ ڈاؤن مل چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا کٹ ڈاؤن جو ہے نا وہ ہمیں ملنا چاہیے تب ہی ہی ہمارے بالوں کا کلر بہت سا پتست آئے گا تو یہاں بھی میں کیونے کی ٹیو بیوز کر رہے ہوں ایٹ وان نائن جو کہ کیونے کی ہے تو اس کو بھی میں پورا ہی ایڈ کر دوں گی چونکہ ہمیں صرف جو ہم نے بال کٹ ڈاؤن کیے تھے اس پر اپلائی نہیں کرنا بلکہ سارے بالوں پر اپلائی کر دوں گی تاکہ جو دوسرے بال ہیں وہ بھی تھوڑا شائنی لک میں آ جائیں اور سیم جو ہے نا وہ بالوں کے ساتھ وہ میچ ہوں ایسا نہیں ہوں کے بطلب ہائی لائٹس کر لیے ہیں اور باقی بال بلیک دکھ رہے ہیں یا براؤن دکھ رہے ہیں اس طرح سے ہم اپنا جو بیس کلر بھی اس سے چینج ہو جائے گا اس طرح سے میں نے پوری ٹیوب ڈال دی اور ٹین جو ہے وہ والیم میں اس میں ڈالوں گی اس کو بھی آپ نے ڈبل ریشو کے ساتھ یہ سکسٹی ایمل جو تھی وہ ٹیوب تھی اور ون ٹونٹی ایمل جو ہے وہ اس میں میں یہ ایڈ کر رہی ہوں اچھے طریقے سے آپ نے بھی اسی طرح اس کو ایڈ کرنا ہے ڈبل ریشو میں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زبردست اور ریکوائیڈ جو ہے نا وہ کلر ہمیں ملے گا آئی آئی دھنگ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ نے ڈبل ریشو میں سکسٹی ایمل جو تھی وہ ٹیوب ہے اور ون ٹونٹی ایمل میں نے اس میں یہ ڈیویل پر ڈال دیا اب اس کو اچھے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے اچھے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے تاکہ ہمیں زبردست سا ایک کلر ملے جائے تو آپ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست بلانڈ کلر ہوگا جو کہ آج کل گرڈز ریکوائیڈ کرتی ہیں تو یہ دیکھیں اسی طرح ہی اس کو اچھے سے آپ نے بھر بھر کے سارے بالوں پر اپلائے کر دینا ہے اچھے سے آپ نے ان کو سارے بالوں پر اپلائے کر دینا ہے یہ چھوٹ چھوٹے پارٹرشن لیتے ہوئے یہ دیکھیں اچھے سے آپ نے پورے بالوں پر اس کو اپلائے کر دینا ہے اور 40 ملٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑنا ہے اسی طرح میں پورے بالوں پر یہ کلر اپلائے کر لوں گی اس سے بیس کلر بھی چینج ہو جائے گا اور ہمارے جو ہم نے کر ڈاؤن کیا ہے اس پر بھی ایک اچھا سا بلانڈ کلر آ جائے گا بہت ہی اچھے سے بھر بھر کے آپ اپنے اس پر کلر اپلائے کرنا ہے اس کے بعد ان کا واش کروانے کے بعد میں یہ ایک یونیک ایر کا جو ہے ماسک وہ ان کے بالوں پر یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے ان کے بالوں کو اچھے سے جو ہے وہ ڈرائے کر لیا ہے اب میں سٹویٹنر سے کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا ہی ایک زبردست اور جو ہمارا ریکوائر کلر تھا جو ان کو ریکوائر تھا سیم وہی کلر ان کے بالوں پر آیا ہے اور کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے دیکھیں مجھے موسیقی